ہم نے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ ابھی سنوایا جو اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کا ہے کرتارپور کراسنگ پہ گئے ہیں کرتارپور بارڈر کے اوپر اور اگر میں اسے مختصر لفظوں میں کہوں تو اسے انہوں نے سیمبل آف پیس اینڈ سیمبل آف ہارمنی کا نام دیا اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اس جگہ کا بیانیاں ایسا دیا ہے کہ جو ٹرولی جس سنس میں پاکستان نے وہ راستہ کھولا تھا سیک کمیونٹی کے لیے اس جیسے کو سٹرانگلی اپریشیئٹ کیا بہت اچھے لفظوں میں کہا ہے کہ یہ سیمبل آف پیس ہے یہاں پر سکھ ہیں یہاں پر مسلمان ہیں یہاں پر عیسائی ہیں اور سب آپس میں ہامہنگی کے ساتھ اکٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اندر ہندو کمیونٹی کے بھی لوگوں یہ کہا ہوں گا اور سارے ایک اچھے طریقے سے بیٹھوں ہیں آپس میں اور اپنی اپنی جس نے جو کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں بہت اچھا ویزٹ ہے اور پاکستان کی نیک نامی سے میمی اضافہ ہوا اور اس کوریڈور کو کھولنے سے بھی پاکستان نے جو ایک میسیج آف پیس دیا تھا میسیج آف ہارمی جو دیا تھا اس کو اقوام عالم نے آج اس کو ریکنائز کر لیا گو کے انڈیا کی طرف سے انتہا پسندی کے اوپر جو ایک مائل حکومت ہے وہ اپنی وہی پولیسیز روا رکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آیا نہ اس کے برطاؤ میں نہ اس کے رویے میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ وہ سٹیزنشپ امینمنٹ ایکٹ کے نام کے اوپر جو کچھ ظلم کر رہے ہیں کشمیر کے علاوہ بھی پورے انڈیا میں وہ بھی اب دنیا کے سامنے ہیں اور شاید اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں اور زیادہ بلاندواز سے دنیا کے سامنے یہ مسئلہ رکھنا چاہیے اگر مسلم دنیا سے وہ واضح ویسے ہی آنی شروع ہو جائے جیسے ابھی طیب اردوان نے اس مسئلے کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اجاگر کیا اگر سعودی عرب اور یو ای سے بھی ایسی واضح آئیں تو شاید انڈیا کے اوپر دباؤ بڑھانے میں مسلم دنیا کی یہ آوازیں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں لیکن ایکنومک انٹرنسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس چیز میں آڑے آ جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا اور ہے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا اور ہے دنیا اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی ہے